اور پھر قانون کے ماہرے سے پیر کنفتہ آپ سے چاہیے وہ یہ کہ امارے سامنے ہم پانچ بجے تک پارلیمنٹ کے باہر تھے گیٹ کے اندر نقاب پوش داخل ہوئے امارے سامنے ہم نے ریپورٹ بھی کیا کیا نقاب پوش داخل ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ کی عدود میں اور اس طرح بلکل نہیں ہو سکتے اسی لیے سپیکر صاحب نے اس کے لیے انکوائری بھی آرڈر کی ہے آج پرڈیکشن آرڈر بھی جاری ہوئے ہیں ابھی حکومت اور اپوزیشن کی ایک تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے سپیکر صاحب کا سٹوڈین ہے اس ملڈنگ کے انہیں پورا اختیار ہے وہ انشاءاللہ والعزیز جو نیسیسری ایکشنز ہیں وہ کر رہے ہیں یہ آپ کو میرے خیال میں زیادہ بہتر معلوم ہے آپ چشم دید ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں جو جو نہیں بیٹا تیرے کہنے سے نہیں ہوگا اچھر بھی نے کہا کہ وہ اپنے صبح کی حد تک افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہ رہے ہیں تو اس طرح کیا وہ مذاکرات کر سکتے ہیں افغانستان سے میرے خیال میں یہ غیر مناسب بات ہے آپ نے اگر وفاق میں رہنا ہے پاکستان ہو آپ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ اتنے بڑے آئینی عددے پر وہ بہت موطات ہونا چاہیے سیاست میں ہم کچھ حدیں کراس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اس حد تک سے آ رہے ہیں ہمیں کچھ تھوڑی سی ہیٹ جو ہے وہ کام کرنی ہے اور سیاستدان یہ کر سکتے ہیں سیاستدان جو ہیں وہ لٹھی کی بجائے لوجک سے بات کرتے ہیں زبان سے بولتے ہیں اور ہمیں یہ رول نہیں چھوڑنا چاہیے آئی سپیکر صاحب نے بڑا اچھا کیا پروڈیکشن آٹو رول نے اپنا امپلیمنٹ کر رہا ہے وہ سارے آئے ہوئے ہیں عراقین وہ ان سے تفصیلی اٹریکشن ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے وزیر داخلہ تھے موسن نکمی صاحب رانہ سناولہ صاحب سے مشیر ہوں سیاستی امور کے میں خود تھا اور کافی کھل کے بات ہوئی ہے اور یہ جو ایشو ہے پارلیمان کے حوالے سے پریمیسز کی سینٹی کا اس پہ سپیکر صاحب انشاءاللہ فلی امپاورڈ ہے مناسب انشاءاللہ میں نے تو فلور پہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی مقدم ہے ساٹھ ساٹھ ہزار ان کا کچھ کریں دوسری طرف حکم یہ بھی ہے کہ نمبر ایک بھی نہیں بھڑنا چاہی سر ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آج کے لیے یہ پاکستان کی ساری بار بارڈیز کہہ رہی ہیں کہ یہ کنسورشیم بن گئے ایک زیکٹیو کو ایک روبرٹ سٹیم بنا دیا گیا ہے وہ صرف ٹھپے لگانے کے لیے ہیں جہاں پہ ان کا فیصلہ پسند آئے وہ کنفرم ہو جاتے ہیں جہاں نہ آئے آٹھ پارلیمانی ارعاقین ایک نومینیشن اگر ریجیکٹ کرتے ہیں دو تہائی ایک صریعت سے تو اسے ایک سنگل بینچ میں جائسہ بیٹھ کے سیٹ سائٹ کر دیتے ہیں تو بتائیں اگر یہ روش ہوگی تو کیا پارلیمان کو عوامی امنگوں سے منتخب ہوئی پارلیمان کو کونسٹیچوشنلی آتھرائیز پارلیمان کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ یہ طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے تو اس پہ اگر کنسنسس ہوتا ہے ساری جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھتی ہیں اس پہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ گفتگو ہو چکہ ہے بار بوڈیز بھی اس پہ ساتھ ہے بارلیمان کے بار ہاں وہ کہتے ہیں نمبر دیکھیں میرے بات سنیں یہ سوال کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں آپ کے سامنے ہیں جو اس وقت کامپوزیشن ہے میرے سے بہتر آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ موجودہ کامپوزیشن میں یہ چیز گفت و شنید کے بغیر ممکن نہیں ہے گفت و شنید میں اگر کسی سٹیج پہ کوئی کنسنسز ہوتا ہے کچھ ایسی چیزوں پہ جو کہ واقعی ملکی مفاد میں ہیں تو میں ہیزیٹیٹ نہیں کروں گا میں نے آج بھی فلور اپ آس پہ کہہ کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آرمی نہیں اس لیے کہ نہ صرف کہ ہماری رینکنگ اس نمبر پہ اس کو چھوڑ دے دوہزار سولہ دوہزار سترہ کی جو فوجداری اپیلیں ہیں لیو ٹو اپیل کے لیے اجازت کے لیے کہ یہ اپیل چلنی ہے سٹریم پورٹ میں کے نہیں دوہزار سولہ سترہ کی جاہاں ریکارڈ چیک کر لیں آپ کو سنکڑوں کی نزاز میں نظر آئے گی ہزاروں مقدمے فوجداری نویت کے جس میں بندے جلوں میں مند ہیں وہ آٹھ آٹھ سال سے پڑے ہیں کہ بھاری نہیں آ رہی ہوں میرے اپنے دائر کی ہوئے کیسز تین سال سے تو میں پکالت نہیں کر رہا میرے اپنے دائر کی ہوئے کیسز کی ابھی تک کوئی لسٹ نہیں آتی تو بتائیں اس میں پارلیمان کو کچھ تو سوچنے بیٹھ کے کہ ہم نے یہ نظام کیسے ٹھیک کرنا ہے سٹیک ہولڈرز کو آن بولڈ کر کے یہ بات ہونی چاہیے اور اس میں کوئی آر نہیں ہم نے ایسے کرمینل سائٹ پہ ری فارمز کا ایک پیکج تیار لیکن ایسا مسئلہ تو چیز جسس کی اپائنمنٹ کا ہے نا کہ اگر سپریم کورٹ کے پرانے پیسٹ کے تیار کی اپائنمنٹ ہوتی تو پھر گرمنٹ شاید سمیت یہ مسئلہ ہے لیکن پینل آف شیر میں نظر آرہی کیا کہ کوئی ایسا ہے اپروچ کے ساتھ اس کو دیکھے ایک اوورال جو درستگی ہو سکتی ہے نظام کی درستگی وہ کس طرح سے اور اگر اس کا کوئی اچھا حال نکلے تو وہ ضرور ہونا چاہیے پینل آف شیر میں ایسا میرے خیال میں اگر آپ آئیسولیشن میں کوئی ایک نام کریں گے وہ مناسب نہیں ہوگا اگر آپ کی نیت درست ہے اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک میں رہنے مارے لوگوں کے لیے فار دس ایک آف پیپل آف پاکستان کہ انہیں یہ یقین ہو کہ میرا اگر مقدمہ آج قائم ہوا ہے سال میں ڈیڑھ سال میں کسی طرف لگ جائے گا یہ نہیں ہے کہ فوجداری ہے تو دس سال دیوانی ہے تو میرے پوتے اس کا فائنل ورڈک سنیں گے سپریم کورڈ سے ہم نے جو کرمنل سائل پہ کرمنل پسیجر کورڈ میں پہلا فیز کی ہے میں نے ان چار مہینوں میں ہفتے میں چار دن کم اس کا میں بیٹھتا رہا ہوں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ منسٹری میں اس میں میں شکر گزار ہوں جو ہمارے کمیٹی کے دیگر علاقین ہیں موبار لیٹرز بھی ہیں سابقہ پارلیمنٹیرینز بھی ہیں ہمارے لیگل ویزرڈز ہیں انہوں نے بہت رہنمائی کی ہے پروسیکوشن والوں نے سینئر پولیس آفیشلز نے ہم نے جو اس میں لے کے آ رہے ہیں اس میں ارسٹ اٹینشن اس میں افتے آ رہے ہیں